نسار حویلی سے نکلنے والا یومِ آشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنس کر اختتام پذیر ہو گیا جلوس میں شریک ازاداران نے امامِ آلی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو ماتم اور زنجیر زنی کر کے پرسا دیا یومِ آشور کے مرکزی جلوس کی برامدگی سے قبل مجلسِ اعظام ناقل تاکر سید مزین عباس قازمی نے فضائل اور مسائبِ اہلِ بیعت بیان کیے علامہ ڈاکٹر امجد علی آبدی نے شبیحِ ذلجنہ برامد کرائی امامِ حسین فرماتے شیعتی انا قتیل العبرات او شیعوں مجھے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا حسین کبھی علی اکبر کا لاشہ اٹھا کے روئے کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے روئے یومِ آشور کا مرکزی جلوس قدیمی روٹ محلہ شیعان چوک نباب صاحب چہٹا مفتی با کر چوک پرانی کوتوالی اور کشمیری بازار سے ہوتا ہوا رنگ محل چوک پہنچا جلوس کے راستے میں جہاں دودھ پانی اور تھنڈے شربت کی صدیلیں بھی لگائے گئیں وہیں نیازِ حسینی بھی تقسیم کی گئی بعد ازاں ازادارانِ حسین نے حجت الاسلام آغا حیدر علی موسوی کی امامت میں رنگ محل چوک میں نمازِ زہرین ادا کی اس موقع پر ملک کی سلامتی و استحقام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی نمازِ زہرین کی ادایگی کے بعد مرکزی جلوس ایک بار پھر مقررہ روٹ پر گامزن ہوا رنگ محل سے سوہا بازار گمٹی بازار سید مٹھا بازار حویلی آصف علی بازارِ حکیمہ اور کوچہِ فقیر خانہ سے گزرتا ہوا بھاٹی چوک پہنچا جس کے بعد کربلا گامِ شاہ میں جلوس اختتام پذیر ہو گیا کربلا گامِ شاہ میں آغا شاہ حسین قزلباش نے خصوصی دعا کروائی تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پامال ہو رہا تھا اس کے نواسے نے اس کے نواسے نے دین کو بچانے کے لیے بہت خرچ کیا ہے بہت خرچ کیا ہے کیا ہے شہدادہ علی اکبر کیا ہے شہدادہ علی اکبر جو شبیہ محمد تھا قربان کا ڈالا اپنے نانا کے دین کے لیے اے پروردگار اے پروردگار چھے مہینے کا بچہ بھی قربان کا ڈالا جو شبے نماز میں مانگی ہوئی بی بی سیدہ بی بی اسکینہ السلام علیہ علیہہ جس کو شبن اتنے باچے بارے یومِ آشور کے مرکزی جلوس کے روٹ پر ازاداران کے لیے نیازِ حسینی کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا کیمرمن ملک جاوید علی اطلان اور ساتھی رپورٹر دورے نایاب کے ساتھ چاہد سپرا سیڈی فارٹی ٹو جبکہ جوہو ٹاؤن میں ناجل حسین میں مدلسِ شامِ غریبہ میں علامہ گلفام حسین حاشمی نے مسائبِ اہلِ بیت بیان کی ازاداروں کی جانب سے گریازاری کی گئی خیمے کے دروازے پر آئے ہیں خالی ہاتھ نہیں آئے ہاتھوں میں نیزے اور آگ کی مشعلے لے کر آئے ہیں جیسے اندر سے بیبیوں کے رونے کی آواز آئی یہ لشکری رکے ابھی رکے ہی تھے یہ شمر نے چیخ کر کہا جلدی کرو بغیر پردہ کرائے خیمے کے اندر چلے جاؤ یہ اب مدینہ نہیں ہاشم کا محلہ نہیں اب ان کے دروازے کا پہرے دار عباس نہیں اب ان کے دروازے پر اکبر و کاسب نہیں ہے رونے والوں ازاداروں جو بیبیاں ایک دوسرے کو گلے لگا کر بین کر رہی تھی جب سے ظالم نیزے لے کر اندر پہنچے تو کتاب کا نام ہے ریاض اور آدان اور باقی مقتل کی کتابوں میں درج ہے کہ ان ظالموں نے اندر پہنچ کر بہت ظلم کیا بہت ظلم کیا کہ بھار بیبی سرخ پسینے میں ڈوب گئی کوئی بچہ ایسا نہ تھا جس کا لباس سرخ نہ ہوا ہو جو بیبی سامنے آئی ان ظالموں نے نیزے مارے تازیانے مارے ہائے میں کیسے یہ فکریں ادا کروں جب بیوہ بیبیوں پر یتیم بچوں پر یہ ظلم ہونے لگا جو عورتیں اور جو بچے دوڑ کر سیدہ زینب کے قریب آئے بیبی ان پر جھک گئی ہائے غربت ہائے بضلومیت جب سیدہ جھکی تو اتنے تازیانے لگے اتنے نیزے لگے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سیدہ زخوی ہوئی اور رونے والوں میرا پڑھنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے ہائے اٹھارہ بھائیوں کی بہت آج بطول کو پرچہ دینے کی راہ دے بڑے خوش نصیب ہو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے منع کرنے والا نہیں ہے یہ دیکھو میں مولا کا معمولی شہدہ کروں پانی میرے لیے پہلے رکھ دیا جاتا ہے لیکن ہائے گربالا امام باغہ آل مرتضی کانگنا والے پانڈو سٹیٹ سے تازیہ کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو سٹیٹ پر پہنس کر اختتام پذیر ہو گیا امام بارگاہ آل مرتضی کانگنا والے سے تازیہ کا جلوس پر آمد ہوا جلوس سے قبل علامہ کمال حیدر ازوی نے مجلس پڑھی اور اہل بیعت پر ہونے والے مسائب بیان کیے پانڈو سٹیٹ سے نکنے والے تازیہ کا جلوس علمگی روڈ سراج بیلڈنگ پلاک سیدہ نوری بیلڈنگ چوک اسلام پورا مین بزار نیلی بار مور سے واپس پانڈو سٹیٹ پر اختتام پذیر ہوا ازداران حسین کہتے ہیں کہ وہ یزید کے ظلم کے خلاف قیامت تک احتجاج کرتے رہیں گے جلوس کے موقع پر جگہ جگہ لنگر اور سبیلیں بھی لگائے گئیں جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ کا روایتی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نیاز بیگ امام بارگاہ ایوان زینب میں اختتام پذیر ہوا جلوس میں ازداران حسین علیہ السلام کی جانب سے ماتم اور زنجیر زنیبھی کی گئی دس محرم الحرام کی مناسبت سے ٹھوکر نیاز بیگ میں تین سو سال پرانی مجلس اعزا اور شبیح زلجنہ کے جلوس کا احتمام کیا گیا جس میں شائرِ آل، عمران شوکت اور رزا شوکت نے فضائل و مسائبِ اہلِ بیعت بیان کیے سجاد نے ایک بار اکبر کی طرف دیکھا سن لے گا تو، تو سن لے گا سجاد میں کہا اکبر میں تیرا امام بھی ہوں میں تیرا بڑا بھائی بھی ہوں اور میں نے زندگی میں تجھ سے سوال کوئی نہیں کیا اکبر تو اپنا جہاد میرے ساتھ تبدیل نہیں کرتا تیری جگہ میں چلا جاؤں میری جگہ توں چلا جائے امام بارگاہ ایوان حیدر تھوکر نیاز بیک سے بھی شبیحِ ذلجنہ کا جلوس پر آمد ہوا جس میں ازادارانِ حسین علیہ السلام کی جانب سے ماتمداری اور نوحہ خانی کی گئی یومِ آشور کا قدیمی اور مرکزی جلوس ایوانِ زینب آکر اختتام پذیر ہوا جس میں ہزاروں کی داداد میں ازاداروں نے شرکت کی اور خادونِ جنت کو پرسا دیا قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیمرمن فرحان انساری کے ہمراہ محمد علی رضا سیڈی فاری ٹو ادھر موڈل ٹاؤن میں یومِ آشور کے حوالے سے مجلسِ عزا اور شبیحِ ذلزنہ کے جلوس کا انعقاد کیا گیا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ون فارٹی فائیو اے موڈل ٹاؤن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا موڈل ٹاؤن ایک سو پنتالیس اے بلوک میں دس محرمِ حرام کے حوالے سے مجلسِ عزاقہِ انعقاد کیا گیا سید افراد حیدر قادمی مسائبِ اہلِ بیعت بیان کیے اگر حسین جنگ کے لیے جاتے تو لشکر مردوں کا ہوتا حسین بچانے گیا ہے نانا کا دین اگر تلواروں سے بچاتا تو لوگ کہتے ہیں حسین نے جنگ پانی پہ کی مورخ کوئی کہانی لکھ دیتا لیکن حسین کنوا لے کے نانا کا دین بچانے گیا مجلسِ عزاق کے بعد شبیہِ ذلجنہ اور شبیہِ علم کا جلوس برامت کیا گیا جس میں عزاداروں نے سوز و سلام پیش کیا اور ماتموں گریہ زاری بھی کی جلوس کے شرکارے نمازِ زہرین اے بلوک اور نمازِ مغربین مولدون جی بلاک میں عدا کی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مولدون ایک سو پنتالیس پہنچ کر احتتام پذیر ہوا کیمرہ میں سجاد احمد کے ساتھ شارف ندیم سیڈی فورٹی ٹو جامعہ مزید امامیہ کالونی میں مجدی سے آزا کا احتمام کیا گیا اور دس محرم کی مناسبت سے شبیہِ ذلجنہ کا جلوس بھی نکالا گیا جلوس اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا امامیہ کالونی میں اختتام پذیر ہوا جلوس کے اختتام پذیر ہونے پر مجلس شامِ غریبہ بھی ہوئی دس محرم کی مناسبت سے امامیہ کالونی میں مجلسِ ازا کا احتمام کیا گیا جس میں علامہ کمال حیدر رزوی نے اہلِ بیعت پر ہونے والے مسائب بیان کیے راویل کا برزل میں رسول ایک بات اور پوچھو کہا پوچھو امام روتے جاتے ہیں قیمت لائیے آپ کے دادا حسین سب کا ناشا فقتل سے اٹھا کر لائے مگر آپ کے چچا اب الفضل عباس کا ناشا جو نہ لائے اب آپ چیخ مار کے روئے گل لگے ناشا اس کا اٹھایا جاتا ہے جس کا ناشا سلامت ہو امامیہ کالونی میں شبیح زلجنہ کا جلوس بھی نکالا گیا جس میں ازادران حسین نے ماتبداری اور زنجیر زنی کی جلوس کے مرکزی راستوں پر سبیل اور نیاز کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا شبیح زلجنہ کا جلوس اپنے مرکزی راستے چوک عباس اور چوک حسنین سے ہوتا ہوا کربلا امامیہ کالونی میں احتتام پذیر ہوا کیمرامین عمران صدیقی کے ہمرا فاہد بٹیس سٹی فورٹی ٹو جوم آشور کی مناسبت سے امام بارگاہ زینبیہ حسینیہ میں مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا علامہ ظلفکار حیدر نے مسائب اہل بیعت بیان کی مجلس کے بعد شبیح زلجنہ برامد ہوئی تو ازاداروں کی بڑی تعداد نے زنجیر زنی ماتم اور نوحہ خانی بھی کی یوم آشور کی مناسبت سے کہیں مسائب اہل بیعت پر بیان تو کہیں گریازاری اور ماتم یہ مناظر جافعہ کالونی کی امام بارگاہ زینبیہ حسینیہ کے ہیں جہاں علامہ ظلفکار حیدر آف کراچی نے امام علی مقام علیہ السلام اور شہدہ اے کربلا کے مسائب بیان کیے اور واقعہ کربلا کی اہمیت اور اہل بیعت علیہ السلام کی قربانیوں کا مقصد بیان کیا مجلس اعزا کے اختتام پر شبیح زلجنہ برامد ہوئی تو ازاداروں نے زنجیر زنی کی جبکہ ایش کے اہل بیعت میں ماتمیوں نے اپنے مخصوص انداز میں خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو پرسا دیا بیہ زلجنہ کا جلوس جافعہ کالونی کے روایتی راستوں اور گھروں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ زینبیہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا مجلس اعزا کے موقع پر اہل علاقہ کی جانب سے سبیلوں اور لنگر کا انتظام کیا گیا دس محرم الحرام کی مناسبت سے مناجل حسین میں شبیح زلجنہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور جلوس کا انقاط کیا گیا عزدار کثیر تعداد میں سینہ کو بھی کرتے رہے جبکہ شامی غریبہ کے موقع پر علامہ گلفام حسین حاشمی نے مسائب بیان کی ہے زہرہ گوڑے کی زین سے گرے زینب نے زمین سے پوچھا اے زمین کربلا میرا بھائی توی تک نہیں پہنچا جواب ملا نہیں کہا کہ نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے عزاد اور اسلیمہ میں زمانہ سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام وہ میرے اس بذلوم دادا کو جس کا جنازہ کتنی دیتیروں پر کھڑا رہا امام بارگاہ منحاجل حسین میں یوم آشور کی مناسبت سے مجلس و جلوس کا انعقاد مجلس میں علامہ حسین اکبر نے فضائل و مسائب سید و شہدہ حضرت امام حسین بیان کیے مجلس کے احتتام پر شبیہ زلجنہ اور شبیر علم کی برامدگی ہوئی عزادارانہ حسین سینہ کو بھی اور زنجیر زنی کرتے رہے بعد ازاں جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر احتتام پذیر ہوا جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ دودھ اور شربت کی سبیلیں بھی لگائے گئیں ادھر علی رضا آباد میں امام بارگاہ سید شبیر حسین شاہ سے شبیہ زلجنہ کا جلوس برامد ہوا جس میں عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے نوحا خانی اور ماتمداری کی علی رضا آباد میں یوم آشورہ کی مناسبت سے امام بارگاہ سید شبیر حسین شاہ سے جلوس برامد ہوا جس میں عزار داروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی جلوس مقررہ راستوں پر روا دماغا رہا اس موقع پر ازاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ماتم اور نوحہ خانی کی علامہ ممتاز حسین حیدری کی امامت میں زہرین کی نماز ادا کی گئی شبیہ ذلجنہ کے راستوں پر سبیلوں اور نیاز کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا امام بارگاہ سید شبیر حسین شاہ سے برامت ہونے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مسجد مریم پہنچ کر اختتام پذیر ہوا بولٹن میں حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدی جامعہ مسجد حیدریہ شاہدرہ تاؤن میں مدی سے آزا کا احتمام کیا گیا مولانا سید امران نکوی نے فضائل و مسائب اہل بیت بیان کی جس کے بعد شبیہ ذلجنہ کا جلوس بھی برامت ہوا شاہدرہ تاؤن کی جامعہ مسجد حیدریا میں دسوی محرم الحرام کے مناسول سے مجلس ازا سے سید امران نکوی نے خطاب کرتے ہوئے فضائل و مسائب بیان کیے آج رسول اللہ کا امامہ اترا ہوا ہے آج رسول اللہ رو رہے ہیں آج اس نبی کے اس امت کے نبی آزادار ہیں کس کے گام میں حسین ابن علی کے گام میں مجلس ازا کے احتمام پر جامعہ مسجد حیدریا سے شبیہ ذلجنہ کا جلوس برامت ہوا آزاداروں کی بڑی تعدادیں نوخہ خانی اور زنجیر زنی کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں لنگر اور سبیل کا خصوصی احتمام کیا گیا ماجی رہنمہ ملکی برار کا کہنا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا علم بلند رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی جامعہ مسجد حیدریہ شہدریا سے برامت ہونے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اتا جادہ پہنچ کر احتمام پذیر ہوا دوسری جانب شہدرہ کے علاقے عباس نگر میں امام بارگاہ قصر عباس سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ قصر عباس پہنچ کر احتتام پذیر ہوا جلوس میں عدداروں نے بڑی تعلاز میں شرکت کر کے ماتمداری اور زنجیر زنی کی کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ جنید ریاض سٹی ٹی ٹو پانڈو سٹریٹ میں دس محرم کے عوالے سے خاتین کی مجالس کا انعقاد کے ساتھ خاک شفا سے بنائی تسبیح کی زیارت کا احتمام کیا گیا سوگ واران خاتین نے تسبیح کی زیارت کی اور غم حسین پر نوحہ خانی بھی کی افیفان اصراللہ کے ریپورٹ ہائی ظالموں نے محمد کے نواسے کو شہید کر ڈالا کربلا کی تبتی ریت پر بکھرے شہیدوں کے مبارک جسموں کو جب یزیدی فوج نے پامال کیا اس مٹی میں ملا خون آج بھی عصر کے وقت سرخ ہو جاتا ہے امام بارگاہ پانڈو سٹریٹ میں یومِ آشور کی مجلس کا انعقاد کیا گیا مجلس میں خانوادہ حسین کے مسائب کو بیان کیا گیا بابا بابا آپ کہاں ہے بابا مجھے بلو آئیے سکینہ چہروں تر لاشوں کے ترمیان سڑی ہوئی مجلس کے اختتام کے بعد خاک شفا سے بنی تسبیح کی زیارت نکالی گئی مومنات نے خاک شفا کی زیارت کی اور نوازہ رسول کو ارسا دیا اس قدیمی تسبیح کے متعلق مشہور ہے کہ امام حسین کی شہادت کا وقت ہوتے ہی اس تسبیح کے کچھ دانے سرخ ہو جاتے ہیں کیمرمین رزوان ملک کے ساتھ افیفہ نسول اللہ نہ ہو اب آپ کو بتائیں کہ نسار حویلی سے محرم الحرام کے مرکزی جلوس سے قبل مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا معروف گلوکار شفقت امانت علی نے سوز و سلام پیش کیا زاکر سید مزین عباس قازمی نے فضائل و مسائب اہل بیعت بیان کیے محرم الحرام کی مناسبت سے جہاں شہر بھر میں مجلس اعزا اور شبیع ذلجنہ کے جلوس پرامت ہوئے وہیں نسار حویلی میں عباس حاشمی تلاوت قرآن پاک کی شاہد علی زاکر محمد علی سید دانیل رضا قازمی سید کمیل عباس اور عباس رضا نے سوز و سلام پیش کیا زاکر سید اہتر عباس زیدی ننے زاکر سید بحلول معروف گلوکار شفقت امانت علی ڈاکٹر علی زہیر منحاز زاکر آن عباس فواد بٹ شبیر حسین جعفری زاکر کاشف رضا زاکر احسن علی زاکر شمس علی حسن کاشف ساجد حسین انسار عمران نسار زاکر حسین جعفری اور حسنین جعفری نے بھی سوز و سلام پیش کیا شبیر دلجناہ کی برامدگی کے بعد عزاداروں نے ماتم کیا شہر بھر میں یومِ آشور کا آغاز آزانِ علی اکبر سے ہوا عزادارانِ حسین نے کربلا کے ظلم کو یاد کر کے نوہا خانی اور ماتمداری بھی کی یومِ آشور پر شبیر دلجناہ کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا محلہ شیعہ مسجد کشمیریاں پہنچا جہاں عزانِ علی اکبر دی گئی عزانِ علی اکبر کو یومِ آشور کے روز حضرت علی اکبر کی عزان سے تشبیح دی جاتی ہے عزانِ علی اکبر کے احسطام کے ساتھ ہی عزاداروں نے حسینِ کربلا کے شہدہ کی قربانیوں کو یاد کر کے سینہ کو بھی اور گریہ زاری کی عزانِ علی اکبر اور نمازِ فجر کے بعد شبیر دلجناہ کا مرکزی جلوس اپنی مندل کربلا گامشہ پہنچ کر احتتام فضیر ہوا جبکہ یومِ آشور کے حوالے سے عبیت روڑ پر گلستانِ زہرہ میں مدلسِ آزا کا احتمام کیا کیا جس میں خاکِ شفاہ سے بنائے گئی تسبیح کی زیارت بھی کروائے گئی گلستانِ زہرہ میں یومِ آشور کے سلسلے میں مجلسِ آزا منعقد ہوئی جس میں آزاداران کی بڑی تعداد شریک ہوئی آزاداروں نے شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم اور نوحہ خانی کی مجلس کے بعد شرکہ نے نمازِ زہرین علامہ ابو رضا زینبی کی امامت میں ادا کی نمازِ زہرین کے بعد علامہ منتظر حسین نکھوی نے شہدائے کربلا کے مسائب بیان کیے حسین زینب کے ساتھ اس قیمے میں داخل ہوئے جس میں سید سجاد تھے وہاں پہنچے سید سجاد پہ غشی تاری ایک مرتبہ امام نے آنے والے امام کو پکارا امام صدا دے تو رائے گا نہیں جاتی سید سجاد کا نام لیا سید سجاد میں غشی سے آنکھیں کھول دی آنکھیں تو کھول دی لیکن سامنے ایک شخصیت نظر آئی خون میں نہ آئی ہوئی کنا ترہ کے زخم لگے ہوئے چہرے پہ تازہ خون ملا ہوا پہلے تو دیکھتے رہے پھر پہچان گئے بابا بابا اب پوچھ نہیں سکتے کہ یہ لہو کیسا ہے یہ جسم زخمی کیوں ہے پوچھا تو کیا پوچھا بابا میرا بھائی علی اکبر کھا ہے بیٹا سید سجاد مارا گیا چچا باس کہا چچا باس بھی شہید ہو گئے خاصموں انہوں محمد کہا سب مارے گئے سید حسن مہدی نے خاک شفا سے بنی تصویقی زیارت کرائی تو ازادار گریہ زاری کرتے رہے مجلس کے اختتام پر شرکا کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا جبکہ کئی مقامات پر سبیلیں بھی لگائے گئی تھی کیمرا ٹیم کے حمراہ کذافی بڑ سیڈی فورٹی ڈو ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدی دربار بی بی پانک دامن سے مرکزی شبیہ زلجنہ کا جلوس پر آمد ہوا ازاداران حسین نے کسیر تعداد میں شرکت کی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ انعید علی شاہ پر اختتام پذیر ہوا دربار بی بی پانک دامن کے علاقے میں امام بارگاہ انعید علی شاہ پر مجلس آزام کسیر تعداد میں ازاداروں نے شرکت کی نوید آشک بی نے فضائل و مسائب اہل بیت بیان کیے بعد از مجلس امام بارگاہ انعید علی شاہ سے شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس پر آمد ہوا جلوس کے بعد بابر علی شاہ نے بی بی پانک دامن میں آزان علی اکپر پڑھی اسی دوران ازاداروں نے گریازاری اور ماتم کیا دس محرم الحرام کی مناظوت سے امام بارگاہ نبی پوراشیہ میں مجلس اعزا شبیہ زلجنہ کا جلوس پر آمد کیا گیا لال پل مغرپلا میں واقع امام بارگاہ نبی پوراشیہ میں مجلس اعزا کا احتمام کیا گیا سی ای او پاور کیبر محمد علی شاہ کی جانب سے کیا گیا اس موقع پر پروفیسر ظلفکار حسین نکوی نے اہل بیت کے فضائل و مسائب بیان کیے مجلس اعزا کے بعد شبیہ زلجنہ کا جلوس پر آمد کیا گیا آزاداران امام حسین علیہ السلام نے جلوس میں گریہ زاری اور ماتم کیا یومِ آشور پر جلوسوں کی سیکیورٹی خصوصی انتظامات کیے گئے شہر میں تیرہ ہزار سے زائد سیکیورٹی ہیلکاروں نے ڈیوٹی کے فرائش سر انجام دیئے کربلا گامشاہ سے سٹی فاری ٹو کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سبائی وزیر اطلاعات اسلام اقبال ڈی سی صالح سعید اور ڈی آئی جی اشفاق حیدر نے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اتمنان کیا اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے دو بیسیکلی مونٹرنگ رومز بنائے ہوئے تھے ایک سیول سیکیریٹریٹ میں تھا جہاں پر تقریبا میرا حال تقریباً چھے ہزار کے قریب کیمراز لگا کے پورے پنجاب سے لیڈ وہاں پر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ سیف سٹی کے اندر بھی ایک سسٹم کیا گیا تھا یہاں پر جو سیول سیکیریٹریٹ میں کیونکہ آج سارا دن میرا بھی ادھر جانے کا اتفاق ہوا ہے اور دیکھنے کا وہاں پر جو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے ان کے پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کس طرح سے انفرمیشن آ رہی تھی کہ اس طرح سے کیمرے کے ذریعے یہ کسی کو ڈریکشن دے رہے تھے ایک پورا سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور اس سیٹ اپ کے ذریعے کیمرے کے ذریعے چھوٹی چھوٹی جگہ کو بھی منیٹر کیا جا رہا تھا اس دفعہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اتحاد بین المسطمین کمیٹی اس کے بعد ہماری آپس میں امن کمیٹی ان سب کا کورڈینیشن بہت زیادہ پروپر کیا بار بار ان کے ساتھ میٹنگز کی تحصیل لیول پہ بھی میں نے اپنے اسسٹن کمیشنرز کو یہ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی کہ ہماری ڈسٹرک کی میٹنگ سے پہلے ان سب کے ساتھ کوڈینیشن کریں پھر ہم نے منتظمین کے ساتھ اپنا رابطہ بہت جو ہے نا وہ سٹرونگ رکھا یہ جو جلوس اور مجالس ہوتے ہیں یہ بہت اہم امپورٹنٹ اور سنسٹیف پوائنٹس ہوتے ہیں اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہر مکتب فکر جو بھی ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق ازادانہ طور پہ اور بہت پور امن فضاء میں اپنے فرائض انجام دے سکیں ساتھ ساتھ ایمن ذلجنہ کی افاظت کیلئے بھی شاید آپ کو ناپتو ہم نے کچھ لوگ لگائے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ ایک کارڈن میں چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آج کے دن میں ہمارے جو پوری لاہور پلیس کے تیرہ ہزار جو ہمارے جنئر رینکس یعنی کہ کونسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک وہ تینات تھے پوری لاہور میں اور اس میں جو سکسٹی پرسنٹ ڈپلائیمنٹ اسی ایک جلوس پہ تھی جو نصارہ ویلیس سے کل سے شروع ہوا تھا اور ابھی الحمدللہ بڑے خریت سے اختتام ہوا ہے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یوم آشور پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے چودہ ایس پیز چوبیس ڈی ایس پیز ستاسی انسپیکٹر سمیت پانچ ہزار اہلکار تائنا جلوس کے روٹ میں آنے والے تمام گلیوں کو خاردار تارے اور بریئرز لگا کر مکمل طور پر سیل کیا گیا ازادار خواتین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار اور خاتین رضاکار بھی تائنات رہی ہیں آگے پڑے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے یوم آشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر لاہور کا فضائی دورہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے یوم آشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا فضائی دورہ کیا اس موقع پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور انسپیکٹر جنرل پولیس بھی وزیرالہ کے ہمراہ تھے وزیرالہ نے پاک آرمی کے ہلیکاپٹر میں شہر کے مختلف علاقوں میں یوم آشور پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات دیکھے وزیرالہ نے جلوسوں کے روٹ اور پولیس کے انتظامات کا بھی معاینہ کیا وزیرالہ نے اندرون شہر کربلا گامشہ، انار کلی، اسلام پورا، ٹھوکر نیاز بیگ اور دیگر علاقوں کا فضائی جائزہ لیا سردار اسپان بزدار کے جانب سے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنہان کا اظہار کیا گیا جبکہ انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کی مسلسل نگرانی کی ہدایت کی وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ یوم آشور پر پنجاب حکومت نے امن و امان برکرہ رکھنے کے لئے بہترین انتظامات کیے انہوں نے کہا کہ پولیس اور انتظام یا وزا کردہ سیکیورٹی پلان پر ہر صورت عمل درامت یقینی بنائیں وزیر قانون راجہ محمد بشارت اور آئی جی پولیس عارف نواز نے محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ کیا ڈپٹی ڈائریکٹر کنٹرول روم بشرا زفرین نے وزیر قانون اور آئی جی کو جلوس کی مانیٹرنگ کے حوالے سے بریفنگ دی بشرا زفرین نے بتایا کہ صوبے میں اب تک محرم الحرام کے حوالے سے وزا کردہ قانین کی ستاون مقامات پر خلاف ورزیاں ہوئیں جن میں سے اکیس مقدمات درج کیے گئے بشرا زفرین نے بتایا کہ باقیوں کو وارننگ زاری کر دی گئیں وزیر قانون نے جلوس کی لائیو مانیٹرنگ دیکھی اور کنٹرول روم کے عملے سے مختلف عمور پر تبادلہ خیال کرتے رہے عملے کی کارکردگی کو بھی خوب سراہا انہوں نے کہا کہ پورے صوبے میں امنوں امام کی صورتحال کو یقینی بنایا جا رہا ہے آج یہ نے کہا کہ پولیس مکمل طور پر اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھا رہی ہے اب آپ کو بتائیں گے سپیشل سیکیٹری ہوم احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ اب تک محرم کے انتظامات کی خلاف فرضی پر انیس مقدمات درج ہو چکے ہیں سٹی فاری ٹو سے گفتگو میں سپیشل سیکیٹری ہوم نے کہا کہ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے آج دس محرم ہے جسے آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے محرم اللہ حرام کا اور بڑے پروسیشن ہیں لاہور میں بھی راولپنڈی میں ملتان میں اور ویہاڈی وزرائی کے مختلف بسٹک میں جس کی ہم فل کبریج کر رہے ہیں لہور کے لیے ملتان کے لیے راولپنڈی کے لیے ہم نے ایریل سربلنس کا اختمام کیا ہے محکمہ داخلہ نے اور آج سب سے پھلے چیف منسٹر صاحب اور راجہ مشارت لامنسٹر اور آئی جی خزہد ملکروں نے ایریل سربلنس کر رہے ہیں اس کے بعد ڈی سی کمیشنر اور ڈی ای جی آپریشن نے بھی کرنی ہے سربلنس راولپنڈی اور ملتان میں بھی اس طرح مسلسل جاری ہے تاکہ اس کے انسانات کا زیادہ لیا جا سکے ابھی تک 57 وائلیشنز ریکارڈ کی گئی ہیں اس میں دس پرچے ہوئے ہیں اور اس میں سختی کے نو ٹولرنس کا ہم نے احتمال کیا ہوا ہے بندبست کہ کسی کسم کی وائلیشنز کو ہم برداشت نہیں کریں گے میری آپ لوگوں سے امید ہے اور توقع ہے کہ لا انفورسمنٹ جلسیز کی محنت کے ساتھ اور محکمہ داخلہ کی محنت کے ساتھ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے کور کر سکیں گے آج کا جو ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر سفدر ویرک اور امن کمیٹی کے ممبران نے کنٹرول روم کا دارہ کیا مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا مزید جانیے اسمان علیم کی ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر سفدر ورک ای سی سیٹی فضل ربی چیما امن کمیٹی کے ممبران توکیر بابا شکیل رحمان ناصر محمد علی نقشبندی حافظ زبیر اور پروفیسر عبد الرحمان نے ڈی سی آفس میں بنائے گئے کنٹرول روم کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کے کہنا ہے کہ روٹس اور کنٹرول روم میں انتظامات تسلی بخشیں امن کمیٹی کے ممبران توکیر باب اور محمد علی نقشبندی نے بھی زل انتظامیہ کے جانب سے کیے گئے انتظامات پر اہتنان کا اظہار کیا اور ڈی سی سالیہ سعید کا شکریہ ادا کیا انتظامات یقیناً قابل تعریف ہیں بہت بہت اچھے ہیں سٹی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پولیس کی طرف سے بھی اور اتمنان سے لوگ آ رہے ہیں جلوسوں میں شامل ہو رہے ہیں اس سال کے انتظامات باقی سالوں کے نسمت بالکل جدہ آتا رہے ہیں اور میں اپنی بہن سالیہ سعید صاحبہ کو مبارک بات دوں گا یہ کنٹرول روم یقیناً صرف آشورہ کے لیے نہیں شہر لاہور کے باقی جتنے ایونٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ کام دے گا اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل سبدر ورک نے کہا کہ زل انتظامیہ نے جلوس کے روٹس پر تین سو بجتر کیمرے لگائے ہیں جس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے روٹس پر آرزی ہسپتال اور ریسکیو کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شہر بھر میں یوم آشور مذہبی عقیدت احترام سے منایا گیا انتظامات کے حوالے سے بھی خواتر خواہ انتظامات دکھائے دیئے اور پر امن اختتام کے لیے سب ہی متحرک رہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عثمان علیم سٹی فورٹی ٹو اور اب آپ کو بتائیں گے یوم آشور کے موقع پر بچھرنے والوں کی یاد اپنوں کو قبرستان کھینچ لائی قبروں کی مرمت گلپاشی اور فاتح خانی کرنے والوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا محرم الحرام کے دوران جہاں شہیدان کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہیں بچھرنے والوں کی یاد اپنوں کو قبرستانوں میں کھینچ لاتی ہے شہریوں کی بڑی تعداد شہر خاموشہ پہنچی مزید خبریں بولیٹن کا حصہ بنائیں آپ کو بتائیں صابق عظیم کرکٹر عبدالقادر کی وفاق پر تازیت کے لیے ان کے گھر لوگوں کی آمد کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا پی ٹی آئی پنجاب کے صدر عجاز شہدری تازیت کے لیے عبدالقادر کے گھر پہنچے ان کا کہنا تھا کہ انفنٹری روٹ کا نام عبدالقادر کے نام سے منصوب کرنے کی تجویز زیرے بار ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر عجاز چودری سابق ٹیسٹ ٹریکٹر مرہوم عبدالقادر کی رہائش کا پہنچے اور مرہوم کے لیے دعائے مقبرت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عجاز چودری نے کہا کہ مرہوم عبدالقادر نیک انسان تھے اور گھر کے ایک کمرے کو مسجد بنا رکھا ہے عبدالقادر نے لیکسپین کے فنڈ کو نئی جدت دی تھی عجاز چودری نے کہا کہ جلد انفنٹری روٹ کا نام عبدالقادر سے منصوب کر دیا جائے گا روٹ کا نام منصوب کرنا چھوٹی چیز ہے کوئی پورا سپورٹس کمپلیکس عبدالقادر کے نام سے ہونا چاہیے عجاز چودری نے کہا کہ تاریخ ہمیشہ عبدالقادر کے نام کو یاد رکھے گی عبدالقادر کی ملک کے لیے خدمات کو مزید سراہا جائے گا حافظ شہباز علی سٹی فورٹی ٹو اور ابھی بولیچن میں اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے والچن روڈ پر مدینہ کالونی میں ٹرانس فارمر میں آنگ بھڑک اٹھی ہے اور آنگ لگنے سے علاقے میں برزے کی فراہمی ماتل ہو چکی ہے اور آنگ کے باعث کسی بڑے نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے لیسکو کی ٹیمیں تاحال یہاں پر نہیں پہنچ سکی ہیں والٹن روڈ پر مدینہ کالونی کا علاقہ ہے جہاں ٹرانس فارمر میں آگ بھڑک اٹھی ہے شہر میں بچوں کے اگواہ کا سلسلہ تھام نہ سکا گازی آباد کے علاقے میں چار سالہ امیر اگواہ کر لیا گیا آپ کو بتائیں کہ دو نام علوم موٹر سائیکل سواروں نے امیر کو اگواہ کیا امیر کے اگواہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریں ہم پر آ گئی ہے اگواہ کار دو بچوں کو دکان پر لے جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے دونوں بچوں کو موٹر سائیکل پر بٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے ایک بچے کے نام بیٹنے پر امیر کو بٹھا کر چلا جاتا ہے بچے کے اگواہ کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے تلاش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ امیر کے والد کا کہنا ہے کہ ہمارا بچہ اگواہ ہو گیا پولیس اسے تلاش نہیں کر رہی ہے شہر میں بچوں کے اگواہ کا سلسلہ تھم نہ سکا غازی آباد کے علاقے میں چار سالہ امیر اگواہ ہو گیا دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے امیر کو اگواہ کیا امیر کے اگواہ کی فوٹیز منظر عام پر آ گئی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اگواہ کار دو بچوں کو دکان پر لے جاتا ہے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی باخواہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فوٹی ٹو